اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت پریشان ہوتے ہیں اور جلد ہی مایوس ہو کر دل ہر بڑھتے ہیں حالانکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا اس کی قبولیت کے بھی کچھ اشارے ہوتے ہیں میں جانتی ہوں یہ بات کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اور حمد ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموشی رہتا ہے کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے تم سوچتے ہو کہ موجزے کیسے ہوتے ہیں کن سے فیکوں تک کے کہانی یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں تو اگر تمہارے دل میں اب تک دعا کا خیال آ رہا ہے نا تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اب بھی سب خط نہیں ہوا اب بھی امید باقی ہے اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے اگر اللہ تمہارا اب تک دل نہیں بدل رہا تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جب اپنا کن فرمانے والا ہونا تو آخری لمحے میں بھی منزلیں بدل جایا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی وقت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا بندہ جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیتا ہے اور وہ گھڑی تحجد کی ہوتی ہے اگر اللہ تمہیں تحجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ آنے والی وقت میں موت سے تمہارے منتظر ہے اگر تمہاری کوئی دعا تڑپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہ ہو تو جان لو کہ اللہ تمہاری مانگے جانے والی کچھ دعاوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو وہ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی قواہی ہوں گے کہ تم رب قائنات کے محتاج ہو اور میرا رب تو بند لبو کی خاموشوں کو بھی چان لیتا ہے اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بے رہے ہوں اور زبان کے بجائے دل بول رہا ہوں ایسی قیفیت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کن کی نعمت سے نباسنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سشدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے سشدے میں دعا قسرت سے کیا کرو پوچھا گیا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والا ہے جواب آیا وہ عطا کرنے پر آ جائے تم مانگنے کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے جب تم اپنے دل کے فیصلوں کا اختیار اپنے رب کو دے کر پر سکون ہو جاتے ہونا تو یہ اس بات کا واضح شارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاوں پر راضی ہے صرف ایک گن کی دیر باقی ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر کے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا